یونان دنیا بھر میں زیتون کی پاداوار کے لحاظ سے تیسرا بڑا ملک ہے لیکن یونان میں افراد قوت کی کمی کے باعث زیتون کی فصل شدید متاثر ہونے کا خچہ ظاہر کیا گیا ہے اسی حوالے سے زفر ساہی کی یہ ریپورٹ یونان میں اس وقت زیتون کی فصل تیار ہے اور اس کی کٹائی کا عمل بھی چھواری ہے یونان میں زیتون کی فصل اس سال چالیس فصے تک بڑھنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے لیکن کسانوں کے پاس جدید مشنری ہونے کے باوجود لیبر کی کمی کا خچہ ظاہر کیا گیا ہے یونان دنیا بھر میں زیتون کی پاداوار کے لحاظ سے تیسرا بڑا ملک ہے یونان ہر سال ملین جیورو میں زیتون کا تیل برامت کر کے ملکی ذرے مباتلہ میں اضافہ کر رہا ہے جبکہ زیتون کے تیل کی انڈسٹری کے ساتھ ہزاروں افراد ببستہ ہیں یونانی زیتون کا تیل پوری دنیا میں اپنے ذائق اور بہترین کوالٹی میں سانی نہیں رکھتا یونان نے دو ہزار بائیس میں انہتر اشاری اچھائے ملین جیورو کا تیل ایکسپورٹ کیا جبکہ دو ہزار تائیس میں ساس سو ملین جیورو کا تیل ایکسپورٹ کیا افرادی قوت کی کمی کے باعث کسانوں میں شدید پریشانی پائے جاتی ہے کیونکہ افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے زیتون کی فصل ضائع ہونے کا خدشہ موجود ہے